صرف یہ ہوتا اس وقتی طور پہ کہ ہم ان کا صفیر نکالتے وہ ہمارا صفیر نکالتے ہم ان کے بندے نکالتے وہ ہمارے بندے نکالتے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا تھا وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے ملک میں اس سے بھی زیادہ توہین کرنی تھی ہمارے نویبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے مذہب کی اور تب ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ آج تک اس چودری سے نراز ہے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ چودری تو ایک کتے سے ڈر گیا چودری نے میری بات مان کر اس ایک کتے کو نہیں مارا دو ممالک میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات آزادی رائے تصور نہیں کی جائے گی بلکہ جرم تصور کیا جائے گا تو اگر وہ قدرت عمران خان جیسے شخص سے یہ کام لے رہی ہے تو ہمیں جیلیسی کیوں ہوتی ہے اسلام علیکم میں ہوں جہاں سے پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الزام ہے جی کہ عمران خان نے فرانس سی سی سفیر تو نکالا نہیں تھا لیکن یورپی یونین کو اور امریکہ کو کھول دے رہا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ایک یورپ کے صرف ایک ملک سفیر کو نکالنے میں بھی اس نے بات نہیں مانی اور آج پورے یورپ کے ساتھ متھا لگایا ہوا کافی لوگوں نے مجھے میسج کیے کہ جہاں سے بھائی آپ آج بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس بات کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے میں نے کہا آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اس وقت ایک سفیر کو نہیں نکالا لیکن آج پورے یورپ کو بھی دھونس لگا رہا ہے پھر اس کے جواب میں میں نے ایک مثال ان کے سامنے رکھی جو میں آج آپ سب کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں اور آپ ضرور فیصلہ کیجئے گا اس کے بعد کہ کیا وہ بات صحیح ہے یا غلط اور اکارڈنگلی آپ نے کومنٹ کرنا ہے اس کے پر میں نے ان کو ایک مثال یہ رکھی کہ میں نے کہا ایک گاؤں تھا گاؤں کے اردگرد کتے تھے شکاری کتے اوارا کتے ان میں سے ایک کتے نے ایک دہاتی کو کٹ لیا وہ دہاتی چودری کے پاس گیا اور اس نے کہا چودری صاحب یہاں پر جو کتے ہیں ان میں سے ایک کتے نے مجھے کٹا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتے کو مار دیں تاکہ وہ کسی اور کو نہ کٹے اس نے بتایا کہ وہ سفید رنگ کا کتہ تھا اور وہ فلان جگہ پر ہے میں آپ کو اس کا پتہ بتا سکتا ہوں چودری نے اسے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں کیا کرنا ہے کیونکہ چودری جانتا تھا کہ ایک کتہ اگر اس طرح سے آج کر رہا ہے تو کل کو جو وہ کتنے زیادہ کتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کریں گے تو چودری نے اس کا ایک پائیدار حل سوچ اس نے کیا کیا کہ اس نے ان سارے کتوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کیا ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ایک انسانی اور ایک کتے کا پتلا بنایا ان دو پتلوں کو ان کتوں کے سامنے رکھا اور ایک ڈیمو دیا کہ جس میں وہ کتہ جو پلاسٹک کا تھا اس کو وہ انسانی پتلے کو کاٹتے ہوئے دکھایا کہ جو ہی وہ کتے کے پتلے نے وہ انسانی پتلے کی ٹانگ کے اوپر دانت لگانے کی کوشش کی اسی وقت چودری نے اپنی تلوار نکالی اور اس پلاسٹک کے کتے کا سر کلم کر دیا کتے جو دیکھ رہے تھے جو اصل کتے دیکھ رہے تھے انہیں سبق مل گیا انہیں پتا چل گیا کہ اگر ہم نے ایسی حرکت دوبارہ کی تو ہمارا سر بھی کلم کر دیا جائے اس کے بعد کبھی بھی یہ مسئلہ نہ ہوا اور امن ہوگی لیکن جو ذہاتی تھا جس نے شکایت کی تھی وہ آج تک اس چودری سے نراز ہیں اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ چودری تو ایک کتے سے ڈر گیا چودری نے میری بات مان کر اس ایک کتے کو نہیں مارا یہی بات میں اپنی دینی جماعت کے تمام بھائیوں سے کرتا بھی آیا ہوں اور میں آج بھی کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ کو کھولیں اس ایک سفیر کو اس وقت نکالنے سے کوئی حل نہیں تھا اس کا ہونا صرف یہ ہوتا اس وقتی طور پر کہ ہم ان کا سفیر نکالتے وہ ہمارا سفیر نکالتے ہم ان کے بندے نکالتے وہ ہمارے بندے نکالتے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا تھا وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے ملک میں اس سے بھی زیادہ توہین کرنی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے مذہب کی اور تب ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے لیکن اس چودری کی طرح اس چودری نے بھی ان سب کو قوم تحدہ میں کٹھا کیا وہاں پر مقدمہ لڑا اور آج دیکھ لیں یورپ میں ہر سال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی تھی ایونٹس مقرر کیے جاتے تھے اورگنائز ہوتے تھے بقاعدہ کہ جہاں پر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر پیش کرتے تھے پھر وہ قرآن پاک کو جلا دیتے تھے ترہ ترہ کے وہ اس طرح کے تکلیف دے مسلمانوں کے لیے جو تکلیف دے چیزیں تھی وہ کرتے تھے لیکن آج کم سے کم تین سال ہونے کو ہیں عمران خان کے اس یو این کے خطاب کے بعد سے لے کر آج تک نہ صرف کہ ایسا کچھ سامنے نہیں آیا بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک دو ممالک دنیا کے بڑے بڑے ممالک امریکہ اور روس دو ممالک میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ازادی رائے تصور نہیں کی جائے گی بلکہ جرم تصور کیا جائے گا میں آپ کو پھر سے ایک بار چیلنج کر رہا ہوں کہ ایسے جو پاکستان کے اس وقت یوت ہیں جو پاکستان کے نوجوان ہیں جو پڑا لکھا طبقہ ہیں وہ یوں ہی اس شخص کو مرشد لیڈر ایک آئیڈیل سہستدان نہیں کہتا ان سب کو پتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں سوچتا ہے یہ وقتی طور پر فیصلہ نہیں کرتا یہ وقتی طور پر ریلیف نہیں دیکھتا یہ پرماننٹ سلوشن کا ہمیشہ راستہ ڈھونٹا ہے وہی سلوشن جو اس کی ماں فوت ہوئی کینسر سے تو یہ خود جب اس کو پتا چلا کہ میں اپنے ملک میں علاج بھی نہیں کرا سکتا تھا ماں کا کیونکہ ایک اسپتال نہیں تھا یہاں تو اس نے اس ایک نکامی کو پوری قوم کی نکامی تصور کرتے ہوئے کینسر آسپٹل بنا دیا کہ یار میرے جیسے تمام لوگ اسی طرح جب وہ انگلینڈ میں سیٹل ہو گیا اس کی بیوی کے روکنے کے باوجود وہ اس کو بھی چھوڑ کے واپس آ گیا پاکستان میں کہ نہیں میری اپنی کامیابی صرف ایمپورٹنٹ نہیں ہے میرے سارے پاکستانیوں کو ضرورت ہے ایک اچھے مستقبل کی اور اسی طرح سے اسلام کے بارے میں بھی اس نے صرف اور صرف اس چیز پر اقتفاہ نہیں کیا کہ وہ کسی ایک سفیر کو نکالتا اس کو پتا تھا کہ اس چیز کے بعد اینڈ نہیں ہوگا بلکہ یہ زیادہ بڑے گی پہلے سے زیادہ بڑے گی تو اس نے اس کو اس طریقے سے ٹھیک کیا جس طرح سے اس چودری نے اپنے گاؤں کے ازگید رہنے والے کتنوں کو ٹھیک کیا اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس دیہاتی کو چودری سے کوئی مسئلہ تھا یا وہ چودری کو پسند نہیں کرتا تھا یا وہ چودری کی جگہ پر خود چودری ہونا چاہتا تھا کیونکہ اگر اس کا مقصد صرف ان کتوں سے نمٹنا ہوتا یا ان کتوں کے جو کاٹنے کا جو ایک حملہ کرنے کی وہ بات تھی اس کی اوپر قابو پانا ہوتا تو اسے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا چودری کا کہ چودری صاحب مانگیاں تانو اسیتے ایک کتے دیگا لکیتی تھی تو اسیتے سارے انہوں جڑے نا صدار دیتا لیکن مسئلہ یہی ہے میں آپ سے پھر یہی کہہ رہا ہوں یہ سیاست کی بھوک ہے یہ کرسی کی لالچ ہے اس چیز کو سمجھیں اس کو دین کے ساتھ مت جوڑے دین میں انفورچنٹلی یہ کوئی قسمت نہیں یہ بد قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے علماء سے زیادہ حق اور سچ اور ندر جو انسان آج تک ہم نے دیکھا وہ یہ شخص امران خان ہے جو میرا کچھ نہیں لگتا سوائے اس کے کہ میرے ملکہ وزیراعظم ہے اور اس کے بولنے کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے باقی سامنے نہیں آ رہے آپ اب چھو گئے ہیں وہ اب وہ ڈر گئے ہیں یہ وجہ ہے کہ آج بھی میں اس شخص کو سپورٹ کرتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اسلام کو اتنا وہ نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے اسلام اللہ پاک نے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیئے اللہ پاک وہ طاقت ہے اللہ پاک وہ قدرت ہے تو اگر وہ قدرت عمران خان جیسے شخص سے یہ کام لے رہی ہے تو ہمیں جیلسی کیوں ہوتی ہے یعنی میں اب آئی ٹی ایکسپورٹ ہوں میں کمپیوٹرز کا کام کرتا ہوں اگر میرے جیسا ایکسپورٹ لیول کا بندہ کہ میں کہتا ہوں نہیں میں بڑا ایکسپورٹ ہوں اور ایک عام ٹکنیشن آکے وہ میری جگہ پر اگر وہ مسئلہ سالو کر گیا ہے تو مجھے اس سے جیلسی کیوں ہو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جاندر صاحب آپ پرفیکٹ سمجھ دیتے ہیں اپنے آپ کو لیکن یہ چیز میں یہ بندہ نمبر لے گیا ہے تو مجھے تو اس کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ یار جب تو نے کیا یا میں نے کیا ہمارا کام ہو گیا تو اسی ملک کا کام تھا یار اسی ملک اسی وطن عزیز سے آواز اٹھنی چاہیے تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ ایسے جو ایشیوز ہوتے ہیں ان پر میں مکمل ریسرچ کرنے کے بعد ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد موسیقی